اے نوجوہ مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تُو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے کبھی سوچا ہے تُو کیا ہے پتہ ہے تجھے روزی کماؤ روٹی کماؤ اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ خول بنا لیا ہے اس میں بند ہو گئے باہر ہی نہیں نکل گئے اپنے ملک کی سوچو اپنی بات کرو اللہ میں اقبال نے پتہ کیا کہا تھا اقبال نے یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلم پہلے پاکستان سنو اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہنے لگے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ان تازہ خداوں میں بڑا کون ہے وطن کی محبتی مان کا حصہ ہے اس میں شک نہیں لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے فرماتے ہیں جو وطن اوڑ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا سب سے پہلے پاکستان نہیں سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے سب سے پہلے قرآن ہے سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے سب سے پہلے امت مسلمہ ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں کوئی نہیں سمجھا رہی آپ کو میری بات قوم قوم کس سے ہے پاکستانی ہونے سے پنجابی ہونے سے سندھی بلوچی پتھان ہونے سے نا قوم مذہب سے ہے اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کافر نے اصل میں میں جاگ ہی نہیں رہا میں جاگتا ہی نہیں میں جیو کی سوچتا ہوں مسجد کی سوچتا ہوں خانکہ کی سوچتا ہوں مدرسے کی سوچتا ہوں دکان کی سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں میں تو اپنی ذات کے خوال سے اٹھے نہیں رہا اور مجھے یہ اندازہ نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکت ملک شام میں رکھی ہے اور حضور نے فرما جس نے اجرت کرنی ہو وہ شام جائے چار چار ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے پر میرا گھر اب آباد ہے نا کوئی عرج نہیں وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں کٹتے رہے فلسطین میں ہمارے ہم میراج کی محفلیں بڑی جمکیں ہوتی ہیں سارے لوگ پڑتے ہیں سبحان اللہذی اسرابی عبدی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصا کا نام لینے والا تم مسجد اقصا کہتے ہو مسجد اقصا کدھر ہے اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو پچاس ادار کا سواب حرم شریف میں پڑھو تو ایک لاکھ کا سواب مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی کھولو تو سعی کنزل و مال پڑھو مسند امام محمد بننبل حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصا میں جس نے ایک نماز پڑھی پچیس ادار کا سواب اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی پچاس ادار کا سواب اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی ایک لاکھ کا سواب مسجد اقصا کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے کیوں وہ مسجد اس کی طرف مو کر کے پندرہ سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی کس نے ہو لیے گا پندرہ سال تک دو اجری میں تیرہ سال مکہ میں دو سال مدینہ میں مسجد اقصا کی طرف جدر مو کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے ہیں آج وہ مسجد یہ اودی کے قبضے میں ہے کئی کے جمعہ تالہ رہتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی مجھے کیا لگے اس بات سے میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے بھائی یہ یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے موبائل جیبوں میں فوراں تصویریں کیش ہوتی ہیں میں اور آپ ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے زبا ہو گئے عورتوں کے پستان کٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بیعث کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ عام آدمی نہیں بات کرتا عام آدمی نہیں نکلتا عام شخص کو فکر ختم ہو گئی بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہمیں کیا لگے جو مرضی ہوتا پھرے امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا ہاتھ چومتا تھا قدموں میں بیٹھتا تھا اس نے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دھوڑتا ہے جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسہ کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں خجور چوسہ کرتے تھے اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی آستانہ نہیں بچایا امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا میری مسجد عباد ہے کافی ہے نہ امام علی مقام نکلے اور نکل کے کہانے لگے جنت البقی والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور آپ کے لئے جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام میدان میں نکلے کس کے خلاف بولیں کون تھا یزید مسلمان تھا اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے جس نے کافر کا شہادت امام حسین کے بعد کہا جرم کیا تھا میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں امانداری سے کہہ رہا ہوں جو شیخ خطابت میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا آپ نہ بولیں بے شک بار بات تو سچی ہے امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا فرمایا رنڈیوں کا ناج دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے جو رنڈیوں کے ناج دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا امام حسین میدان میں نکلے اور اٹھارہ سال کے علی اکبر سے لے کر چھ مہینے کا علی اصغر دے دیا لیکن شرابی کو برداشت بے حیاء کو برداشت تو میں کیسے کرتے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی اپنی جیب سے فلکسیں چپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو بوٹ دیتے ہو امام حسین کو تیری دیکھ کی ضرورت ہے جو تُو دس محرم پہ پکاتا ہے چاولوں کی ضرورت ہے جو تُو نے نو محرم کو پکائے ان کو اس بریانی کی آجت تھی جو تُو نے پکائی ہے میرے گھر میں فلان ایم این ایم پی ای صاحب آگئے تھے امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا نتنے پیسے کہو گے دے دوں گا نتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا نتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جب مجھے نہ چھیڑو آپ نے فرمایا نا مسجد مدرسے اس وقت عباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد عباد پھر مدارس کی عبادکاری ہوئی نہیں سکتی میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں امام علی مقام کھڑے ہوئے پر میں کیا کروں حکومت کیا کیا کروں حکومت سے کیا کہوں اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو دس محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے اگر نو دس محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے وہ نوجوان اگر سگرٹ کا شراب کا بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اسگر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا وہ تو نکلے تھے اریانی اور فاشی کے خلاف اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کہ لڑکیوں کو تارتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پر عمل کر رہی ہے جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے جو ساری رات بے حیائی فاشی اور اریانی میں لگی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے جان دے دی اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ اور دس محرم کو دیکھ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں نہ بھائی نہ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا امام علی مقام میدان میں نکلے ڈٹ کے نکلے اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے میرا وطن مدینہ ہے پر مدینہ بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے تو پاکستان کی بات کرتا ہے امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شہریت بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے اور تیرے تو بچے عام سے ہیں امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں پر بچے بعد میں نبی پاک کا دین پہلے آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی بابکار ہوگی اس کی بڑی عزت ہے تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے سر کا بال سر کا بال ننگا ہو جائے تو امام شہرانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینہ میں کسی سیزادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا مو چھپا لیا کرتا سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں اور مدینہ والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سیزادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا ان شہزادیوں کا اتنا وقار پھر امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے پہلے رسول اللہ کا دین قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یاد رکھ میرے بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی اور آج دین نبی دا وانگ یتیما روہوے تے کرلاوے یاکھے میں کتھوں لبہ عمر بہادر میں کتھوں لبہ عمر بہادر جڑا میں نوں سینے لاوے معصوم بچے معصوم آج تک کدھر ہے تمہارا قوام مطیدہ بلاؤ نہ اسے بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے بھیک مانگتے ہو بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر مجھے نیند نہیں آتی وقت پہ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے ہی کوئی نہیں آئے ہی نہیں اسے بھی پوچھو بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں اس کو فالج تھا وہ رینگ تی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی باپ کہتا را چل چھوڑ سوجا بیٹے دری اما اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی بیٹا بھوکا ہے اس ماں سے بھی کبھی پوچھ اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے کہتی کوئی بھی نہیں چلو دو دن کے بعد یہ صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جائے کرو روٹی مانگتا ہے مجھ سے میں کدھر سلا ہوں یہ لوارس قوم ہے میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ تو جاں نا تو کبھی گمبد خزرہ پہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازہ مسلمان فکرد ازہ نہیں فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گمبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں مجھے درد ہوتا ہے مجھے عذیت ہوتی ہے پوچھ جا کے مابوب پاک سے میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا کسی کو پروائی نہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں میں اپنے گھر میں مست ہوں آپ اپنے گھر میں مست ہیں میرے رسول اللہ کی عمت لٹ گئی ساری جگہ جگہ تباہی ایک انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی ہو اور خون بیٹا ہو ایک ریمن ڈیویس امریکی کتہ یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں انہیں اپنی قوم کیتنی فکر تھی وہ رات و رات چھڑا کے لے گئے لیکن میری اور تیری بہن اف یا صدیقیہ سالوں سے بند ہے تڑب کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ اس کا کسور نہیں پر وہ بند ہے کوئی نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتا ہے کہ گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے پیر صاحب صبح سے شام تک تعویز لکھتے سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑھتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے تیاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے مر جائے میری طرف سے ساری دنیا بس کرو اس خال سے باہر نکلو اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تُو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے سوچا ہی نہیں کبھی تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو میں دعائی دیتا پھرتا ہوں میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا بٹ رائیں انساری بن کے بڑا جیا بس کر دو بس کر دو اب اب مسلمان بن کے جی نہ سیکھو اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناو اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بات میں بس کرو بہت ہو چکا ہمارے ساتھ اب تھوڑا جاگو میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتا ہی جا رہے ہیں بات ہے کہ سمت کا تعیون ہی نہیں ہو پا رہا میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی نراز ہو گیا ہے اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے نہ ہماری مسجدوں میں تحجت پڑی جاتی ہے نہ کسی کو نمازِ توبہ یاد رہی نہ کوئی استسکا والا ہے کوئی نہیں جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھبکی دیتے ہیں کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر کبھی نہیں کوئی کہتا توبہ بھی کر استقفار بھی پڑ یہ داڑی پوری کر دین رسول اللہ کا اس کی طرف تو توجہ کر کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے علاقہ تک کبرس فتح ہوا تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں حضرت ابو ذرقی فاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے مسلمانوں کو فتح ملی سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا حضرت ابو ذرقی فاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے کابز تھے اس شہر پر یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے فرمانے لگے یہ برسوں سے کابز تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے آتھوں سے نکل گیا ہے میں رو اس لئے رہا ہوں کہ خدایہ کہ یہ ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے آتھوں سے بھی نہ نکل جائے شام نکل نہیں گیا ہمارے آتھوں سے لیبیا نکل گیا مصر نکل گیا عراق نکل گیا افغانستان نکل گیا اور اگر دیکھو تو بل باستہ بلا باستہ آر جگہ کافر کا ڈیرہ وہ رو رہے ہیں کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے تڑپ رہے ہیں تجھے کوئی فکر نہیں کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر شام کے بچوں پر کوئی نہیں رویا ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر کسی کو خیال نہیں آیا صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو اس پر غور کرو بس کر دو نیند بڑی لمبی ہو گئی اب اٹھو اس پیداری سے اٹھو جب قوم نافرمانی کرتی ہے تو ملک چھن جاتے ہیں اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے اب خواب غفلر سے اٹھ جاؤ آگ پیروں تک آ گئی ہے ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ حضرت سیدنا ابو زرگفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے آتھوں سے نکل جائیں گے سو نکل گئے نکل گئے غوثِ آزم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے مولا علی شیرِ خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا امامِ علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگے ہو چکی اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں علاقے چھن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے اب یقین کریں مسلمان پہ ایک پانچ وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ ہے دھائی گھنٹے کی تقریر اور پانچ منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے بھڑا مشکل ہے آج تک مسلمان ایک پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے بہانے دونڈ رہا ہے ابھی تک تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے راتوں کو راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو صویرِ اللہ کافر کے مقاولے میں اتنی مدد کرتا تھا اتنی مدد کرتا تھا کہ دس مسلمان لاکھوں کو بغادیا کرتے تھے اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی بول کے بتائیے کون مدد کرتا تھا کیونکہ دیکھیں نا یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے اللہ حضور سے راضی تھا کے نہیں یار اس پہ جلدی جلدی بولو اللہ راضی تھا نا تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات ساتھ نہیں تھا اللہ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار سور سے ان اللہ مانا معبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے وہاں تھے معبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں سے اللہ ساتھ تھا پر ساری رات بدر کی ساری رات اور دعا کا رنگ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا ہے اللہ یہ میرے تین سو تیرہ ہے میں کل کمائی لے کے آگیا ہوں اے اللہ میری کل کمائی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا اے اللہ مدد فرما اور حضور مناتے ہیں رب کو کہتے ہیں یا اللہ تُنہیں عبادہ نہیں کیا تھا تُو مدد کرے گا یا اللہ تیرا عبادہ نہیں تھا تُو کامیابی دے گا یا اللہ تُنہیں ساری رات مناتے گزر گئی ساری رات صبح کا اجالہ چمکا تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا حضور سجدے میں تھے میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا لپٹ گیا میں نے کہا مابوبہ سار اٹھائیں وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے تھائیے سار حضور نے اللہ کو منایا نبی پاک منایا کرتے تھے ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے اتنی سو گئی امت سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں ہم خالی ناروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے لوگ جب روتے تھے بڑے لوگ سجدوں میں اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں جس کے صرف سفید بال ہو جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے ان کی بڑی اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو اسے خالی نہ لٹانا مجھے شرم آتی ہے اسے خالی پر تو اٹھاتا ہی نہیں تو اسے مناتا ہی نہیں تو کبھی لپٹا ہی نہیں تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعید بن نبی وقاس کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ آؤ مقابلے میں حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑا دیئے دشت تو دشت ہیں سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑائے آگے دریا آ گیا کوئی پول نہیں کوئی شہ نہیں اسلام کی عزت کا سوال ہے حضرت سعید بن نبی وقاس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہے آنا مہربانی کار کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں کہا ہے اللہ مہربانی فرما اگر تو حضرت ویز فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا علا فراہون اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھار سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں اسے ابا کہتے ہیں جناب سعید نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ آتا فرما دیا یار تو دعا بھی نہیں مانتا حضور نے فرمایا دعا سلاح المومن دعا مومن کا تھیار ہے تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے اب تو باتیں کر کے تفسرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کومنٹس کر کے سو جاتا ہے یہ بھی سوتا خوش ہو گیا تو دعا تک نہیں مانتا فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعید کہنے لگے کسی کی کوئی شیعہ تو نہیں رہ گئی دریا میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ایک سے حضرت سعید بھی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے تو حضرت سعید فرمانے لگے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینگ گئی اوہ بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعید بھی نبی وقاس نے کلمہ پڑھا تھا اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ سے ابھی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا کسی جگہ نہیں کہا پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا مصیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی تو یہ کام بھی نہیں کرتا میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے پر اس طرح بھی توجہ نہیں وہاں بھی کہتے ہیں مولی شاید جلدی کرو گھر جانا ہے کنی لمبی دعا اور کومنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں میرے بھائی دعا سلاح الدین نیوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے خبر آئی کہ ایسانیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلا لے کے آ رہا ہے نیزے ہیں تلوارے ہیں تیر ہیں سلاح الدین ایک بزرگ تھے ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے پاس پہلے اسلا نہیں ایسانیوں نے اور مگا لیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلا استعمال ہو یہ بات کہی بابا جی کو دعا کا کہا خود مسجد اقصہ میں ساری رات روتے رہے سلاح الدین ساری رات ہمارا حکمران جسے ربنا آتینا فی الدنیا پوری نہیں پڑنی آتی اور اب تو ایسے پیر آگئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے اللہ ماشاءاللہ ساری رات سلاح الدین نیوبی روتے رہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا صویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلا لے کے آرہا تھا دریاں میں گھرک ہو گیا ہے صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنا لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریاں میں گھرک ہو گیا تو بابا جی رو پڑے کہنے لگے دریاں میں گھرک نہیں ہوا سلاح الدین نیوبی کی آنسوں میں گھرک ہو گیا ہے اس کے آنسوں میں گھرک ہو گیا ہے اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوں میں تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لئے تو دعا بھی نہیں مانگتا امام حسین میدان کربلا میں تھے ایک رابی کہتا ہے تین دن پانی بند رہا ہے روٹی بند رہی ہے پر قرآن پاک کی تلاوت ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی دعا اور التجا ایک منٹ کے لیے بھی بند حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما دعا کا رستہ بند تلاوت بند نہیں ہوئی اللہ حق کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے تو چھوڑ گیا ہے تو دعا تک نہیں مانگتا دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے دعا تو علات بدل دیتی ہے دعا تو تبدیلی لے آتی ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے بس دعا دیتا ہے فقط دعا دیتا ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا ہے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں مسلمان بنیں دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا دعا کا رستہ اپنائیں اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی کان کھول کے سن لینا دو بات حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں آؤ مسلمانوں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہم تھوڑے ہو جائیں گے فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے چھپن اسلامی ملک ہیں دنیا میں کتنے ہیں بول کے بتانا ہے اتنا سا برما ہے کسی غیر مسلم کا کتہ مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں اور یہاں کہتی ہے قوام مطیدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے تو بند کرو پھر سلامتی کونسل تحلیل کر دو قوام مطیدہ ختم کرو اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہتا ہے کہا ہے ہم نے قوام مطیدہ سے اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے کافر سے بھیک مانگو گے میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے یارسل اللہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے تو حضور کیا ہوگا فرمایا تمہیں وہان ہو جائے گا یارسل اللہ وہ کیا ہے فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے میں اپنا اندازہ کروں آپ اپنا کریں مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے جاک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صل اللہ پہلے ہی ہو حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے دولت سے پیار ہو جائے اقتدار سے پیار ہو جائے اور جب تجھے موت بری لگنے لگے تیرا مرنے کو دل نہ کرے پھر کافر تیرے اوپر چاڑ آئے گا آج دولت ہی دولت ہی تو رہ گئی ہے واقعی بچا کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جیز کتنا لائے گی تجارت ہر جگہ دولت ہر جگہ پیسہ ہر جگہ سرمایہ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے نات بکے تقریر بکے اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیئے اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے فرمایا نا دودھ شہد پیچھ نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ دو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک ازار پیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو آجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں دائم انہوں نے نہیں بڑھے نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سیابہ کٹھے ہو کے گئے کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بزاہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آ وہی پرانا کڑتا اور وہی تعمت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت یہ عمر ایک دن عید کی نمال پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیہر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیہر نے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیہر آگئے اور لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں نا سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیابا نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے عمت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مالے کا نیمت ہے اور جس طرح ہر سیابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشفرہ ہو گیا سیابا میں تو کہنے لگے عمر سے بات کہوں کرے گا نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی نیا کرتا کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضی کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور میربانی فرمائے حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جناب علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں سیابا حضرت عائشہ کے پاس امہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بال امہ جی دیر تو نہیں کارایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عصہ ہے تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن جگہ جی اممہ جی جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کڑتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے میرے المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمہ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کڑتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزکنا شہادتن فی سبیلک واجل موت فی بلد حبیبک اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا فرماتی ہے میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہی باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینے میں یہی موتہ ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زیر کیا سر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامپ نے ڈس آتا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہی حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن معاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہانے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضرت نے فرمایا نہیں رہا وہ تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑھدہ ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چار بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے کہ معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے ہی قبول ہے فرمایا ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جی آج پہ جانا ہے نا حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پر اب میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کا ہی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اسلاح تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی اممہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچومہ فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اممہ کہہ کہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیس آوال تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو ذوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی میں محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں خدارہ اپنے گھر میں پردہ کراؤ خدارہ رزق حلال کھاؤ اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لئے جینا سیکھو دین بڑا تڑکتا ہے دین بڑا روتا ہے رسول اللہ صلی اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں دین والے نہیں ملتے دین کے درد بھالے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لئے دعا ضرور کر دینا ان کے لئے دعا ضرور کر دینا نے آپ کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لئے ہی ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرھتے ہیں نمازی بننے مسجد عباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں ابھی تک خوف ہے تو بتلاو نا اس سے آگے بعد کب چلے گی جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے بدل جاؤ رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو یہی امام حسین کی سوچ ہے یہی امام علی مقام کا پیغام ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے کوئی شرابی کوئی بیمان کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر میری بات کر تو اس نے کہا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں یہ محرم کے جو دین ہے یہ انقلاب کے دین ہے رونے پیٹنے کے نہیں انقلاب کے دین جذبوں کی بیداری کے دین ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دین اس کو اسی رنگ میں لو اے خالق کائنات اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما آخر دعوانا چھپاوے تیرا زکر کرے گی دنیا جد تک روشدی چند ستارے تیرا نام جب پہ گی دنیا